وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّا خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْعَمِيرُ الْكَرِيمُ وَلَحِنْ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مُوترم سامین آئیہ موراب سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزِ عقیدت حضور سید الانبیاء خاتمِ پیغمبران رحمت للعالمین جانِ عالمین جنابِ احمدِ مجتبع محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ ارش جاہِ میں حدیِ درود و سلام نظر کریں پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا شفینا و نبینا محمد معدن جود والکرم وآلہِ بارک و سلم صلی اللہ وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے لئے بڑی خوشبختی کی بات ہے کہ فیضانِ خاکی کانفرنس میں شرکت کی سعادت ملی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی شاعر صاحب پڑھ کے بیٹھے کرسیاں خالی ہوتی چلی جا رہی ہیں یعنی آپ کیا سننے کے لئے آئے ہیں یہ آپ کی اس انداز سے ظاہر ہے یہ پوری جماعت کے لئے بہت بڑا علمیہ ہے کہ قوم کا اتنا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے اس جلسے پر لاکھوں روپیے سرف ہو رہے ہیں مگر ہماری قوم سے اگر پوچھا جائے کہ جلسے سے تمہیں کیا ملا یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ بڑا کامیاب جلسہ ہوا پوچھا جائے کامیاب کیسے ہوا کہیں گے صبح تک جلسہ چل لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ اس جلسے سے کون سا پیغام تمہیں ملا ہے کیا لے کر کے آئے ہو کیا سیکھ کر کے آئے ہو تو اس پورے مجمع میں شاید دو چار آدمی یہ بتا سکیں کہ ہم کیا پیغام لے کر کے آئے ہیں پورا سرمایہ قوم کا محض یوں کہہ لیجئے کہ شیر و شائری پر سرف ہو رہا ہے اور کیا پیغام آپ کو لے جانا ہے اس وقت امت مسلمہ کا کیا حال ہے کس قدر آزمائشی دور سے امت گزر رہی ہے آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں کوئی پرواہ نہیں جیسے شائر صاحب بیٹھے آدھے کرسیاں ملکل خالی ہو یہ برامدہ بھرا ہوا تھا برامدہ خالی ہو گیا آخر یہ جلسے کس لیے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ دین کی باتیں سیکھیں کچھ لے کر کی جائیے اپنے ساتھ اللہ و رسول کی باتیں سنیے دین سیکھئے اس لیے جلسے ہوتے ہیں یہ جلسے حقیقت بات یہ ہے کہ ایک عوامی درسگاہ ہوتی ہے آپ مدرسے میں نہیں جا سکتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ دے کر کے مدرسے میں داخلہ لے یہ موقع آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ جلسے اسی لیے منعقد کیے جاتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور دین کی باتیں سیکھیں اللہ و رسول کا جو پیغام ہے وہ پیغام لے کر کے جائے لیکن افسوس کہ آدھے لوگ یہاں سے جا جائے برحال میرا اپنا جو طریقہ ہے کہ جو کچھ بھی بیان کرتا ہوں وہ کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرتا ہوں ہم اس وقت گلشن خاکی میں شاید مدرسے ہیں اس وقت ہم لوگ حاضر ہیں حضور خاکی بابا یہ آپ کے دیار کے ایک عظیم بزرگ ہیں جن کا فیضان اس دیار میں عبرِ رحمت بن کر کے برس رہا ان کی یاد میں اور دیگر جو مقربانِ بارگاہے ہیں یعنی اللہ کے جو اور محبوب بندے ہیں ان کی یاد میں یہ کانفرنس منقد ہوئی خاص طور سے یہ مہینہ ربعالآخر کا چلہ ہے اور کل نہیں پرسوں بلکہ کل ہی کی رات گیا رحمی کی شب جو سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ان ولیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے ان محبوب بندوں کا تذکرہ نہ کیا جائے تو گفتگو نامکمل سی رہے یہاں ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں اکثر کسی نہ کسی پیرو مرشد کے مرید ہوں گے ان کے پاس پیرو مرشد کا شجرہ بھی ہوگا شجرہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھتے ہوں گے تو بلکل شروع میں ایک شیر شجرے پر لکھا ہوتا ہے فارسی کاشک او شیر یہ ہوتا ہے یاد داری کی وقت زادنے تو ہما خندہ بھدند و تو گریان آ چنازی کی وقت مردنے تو ہما گریان شوند و تو خندہ فارسی کا یہ شیر تقریبا ہر شجرے پر شروع ہی میں لکھا رہے کبھی آپ نے شجرہ پڑھا کبھی غور کیا کہ اس شیر کا کیا مطلب ہے اس شیر میں آپ کو تنبیح کی جا رہی ہے آپ کے ضمیر کو جھجھوڑا جا رہا ہے کہ اے بندے مومن اس وقت کو تو یاد رکھ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے بتائیے کیسے پیدا ہوتا ہے ابھی تک تو آپ لوگ بہت بول لیے تھے کیسے پیدا ہوتا ہے بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے تو روتا ہوا نہ پیدا ہوتا ہے تو شیر میں کہا گیا کہ اے بندے مومن اس وقت کو تو یاد کر جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا مگر تیری رولائی کو دیکھ کر تیرے رونے کی آواز سن کر گھر میں کسی کو رولائی نہیں آ رہی کوئی روتا ہے گھر میں بتائیے کوئی روتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ خوشی کا ماہول ہوتا ہے خوشی کا ماہول ہوتا ہے جبکہ عام مزاجی ہوتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی ہمارے سامنے آنسو بہا دے رو دے تو ہماری بھی آنکھ نمناک ہو جاتی آنسو آ جاتا ہے لیکن یہاں بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے پر جبکہ بچہ رو رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے مگر اس کے رونے پر گھر میں خوشی کا ماہول ہے گھر کے سارے لوگ ہس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ بیٹے کی آمد مبارک پوتے کی آمد مبارک اب دوسرے شیر میں کہا گیا آن چنازی کی وقت مردنے تو ہما گریان شمند و تو خندان اے بندے مومن جب تو پیدا ہو گیا ہے اس خاکدان گیتی پر تو آ گیا ہے تو اب ایسی زندگی تو گزار کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہستا ہوا مسکراتا ہوا دنیا سے جائے اور تیرے جانے پر فرش زمین پر صفے ماتم بچھی ہوئی ہو اور فرش زمین پر تیرے جانے پر لوگ آنسو بہا رہے ہیں اس طرح سے تو اپنی زندگی گزار کہ جب ملائکہ تیری روح قبض کر کے ملائعالہ پر لے کر کے جائیں جنتی لباس تیری روح کو پہنا کر کے اور جنتی خوشبو کے ساتھ تمہیں موتر کر کے موتر کر کے جب تیری روح ملائعالہ پر لے کر کے ملائکہ پہنچیں تو وہاں پر تیری آمد کی دھوم مچی ہو اور تیری آمد پر وہاں خوشی منائی جا رہی ہو اور وہاں پہ منظر یہ ہو وہاں کا عالم یہ ہو کہ عرش پر دھوم مچی کی مومن سالح ملا فرش سے ماتم اٹھا تاکہ تییب و تاہر آئے گا اس طرح سے تو زندگی گزر چنانچہ ایک حدیث قدسی ہے حدیث قدسی اولیاء کرام کے تعلق سے میں انشاءاللہ اس کو بیان کروں گا لیکن ابھی تھوڑا سا اس کا حصہ میں بیان کروں گا اس حدیث شریف کا ایک حصہ ہے وَلَئِن سَعَلَنِي لَعُوْتِيَنَّهِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا محبوب بندہ میرا کوئی ولی جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کو رد نہیں کرتا بلکہ میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اس کے تحت محدیث مکی کی حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایمان پر حسن خاتمہ کی بڑی واضح علامت یہ ہوتی کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا کہ نہیں ہوا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن علماءِ ظاہر کے لیے اور اہلِ زمین کے لیے جو حسن خاتمہ کی علامت حضرت ملہ علی قاری نے بیان فرمائی ہے تحریر فرماتے ہیں مرقات المفاتح میں کہ جب بندے مومن کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو جنت میں اللہ تعالی نے جوز کے لیے نعمتیں محیا فرمائی ہیں اللہ تعالی حجابات کو اٹھا دیتا ہے اور بندے مومن جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھنے لگتا ہے وہ رہتا تو ہے بھی فرشِ زمین پر مگر اللہ تعالی حجابات کو اٹھا دیتا ہے اور جنت میں وہ بندے مومن اپنا ٹھکانہ دیکھنے لگتا ہے اور ان نعمتوں کو دیکھ کر کے بندے مومن مسکرانے لگتا ہے اور جیسے ہی اس کے ہونٹوں پر مسکراہت آتی ہے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ مسکراہت اس کے ہونٹوں پر باقی لیتے ہیں یہ خاص علامت ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا تو شیر میں کہا گیا یادداری کی وقت زادنے تو ہما خندہ بنند و تو گریان آنچنازی کی وقت مردنے تو ہما گریان شبند و تو خندہ اے بندے مومن اس کھڑی کو ذرا یاد رکھ کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو روتا ہوا پیدا ہوا تھا مگر تیری رولائی کو دیکھ کر کے گھر کا کوئی فرد نہیں رو رہا تھا بلکہ تیری رولائی کو دیکھ کر کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا ہر کوئی دوسرے کو مبارک بات دے رہا تھا خوشی کا ماحول تھا اے بندے مومن ایسی زندگی تو گزار کہ جب دنیا سے جائے آخرت کا جب سفر کرے تو ہستا ہوا مسکراتا ہوا دنیا سے جائے اور تیرے جانے پر فرش زمین پر ماتم ماتم سفے ماتم بچھی ہوئی ہو اور لوگ آنسو بہا رہے ہو لوگ رو رہے ہو اس طرح سے تو زندگی گزار ایک بڑے محدث ہیں جو عام طور سے صحیح مسلم شریف کی سندوں میں ان کا تذکرات آتا حضرت ربعی ابن حراش اکثریں کا نام سند میں آتا حضرت ربعی ابن حراش حضرت ربعی ابن حراش فرماتے ہیں کہ کنہ سلا سد اخوا یعنی ہم لوگ تین بھائی تھے ایک تو میں یعنی ربعی ابن حراش اور میرے دوسرے بھائی ربعی ابن حراش اور میرے تیسرے بھائی مسعود ابن حراش یہ تین بھائی ہم لوگ ربعی ابن حراش ربعی ابن حراش اور مسعود ابن حراش اور میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ درودر کی کتاب سے میں بیان کروں بیان کروں وقت کے بہت عظیم محدث جنہیں ناقد حدیث بھی کہا جاتا ہیں اور ان کے نقد و جرح سے بڑے بڑے محدثین ڈرتے یعنی حافظ زہبی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے مشہور محدث انہوں نے سیروں علام نبلا میں تحریر فرمایا حضرت ربی ابن حراش فرماتے ہیں کہ ہم تین بھائی تھے اور ہم میں جو ربی ابن حراش تھے وہ سوم و سلات کے ہم میں سب سے زیادہ پابند تھے یعنی یوں تو فرائض کے سب ہی پابند تھے مگر خاص ربی ابن حراش کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ کانا اکسرنا سلاتوں و سوم یعنی نفلی نماز اور نفلی روزہ رکھنے میں ہم سے سب سے آگے حضرت ربی ابن حراش تھے بڑی کسرت کے ساتھ یہ نمازیں پڑھتے تھے بڑی کسرت کے ساتھ یہ روزے رکھتے تھے اکثر و بیشتر یہ روزہ رکھتے تھے اور فرض نماز کی ادائیگی کے بعد بڑی کسرت کے ساتھ یہ نفل نماز پڑھتے تھے فرماتے ہیں کہ میرے بھائی ربی ابن حراش کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوتا کہ کچھ لوگ چلے جاتے ہیں بازار میں کفن خریدنے کے لئے کچھ لوگ جاتے ہیں قبر کھودنے کے لئے اور کچھ لوگ میت کے پاس بیٹھے رہے ہیں یہ نہ ہوتا دیکھیں حضرت مولانا رہت ساو ہمارے بڑے خاص احباب میں سے ہوئی تشریف رکھتے ہیں انتقال کے بعد یہ ہوتا کہ کوئی جاتا ہے کفن خریدنے کے لئے اور کوئی قبر کھودنے کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو میت کے پاس بیٹھے ہیں اور کلمہ درود وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں حضرت ربی ابن حراش کہتے ہیں کہ جب میرے بھائی حضرت ربی ابن حراش کا انتقال ہوا تو کچھ لوگ تو بازار میں چلے گئے کفن خریدنے کے لئے کچھ لوگ قبر کی تیاری میں لگ گئے اور بہت سارے لوگ میرے بھائی ربی ابن حراش کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کر رہے تھے فرماتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ میرے بھائی حضرت ربی ابن حراش جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کے جسم پر ان کے جسد خاکی پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے یکا یک چادر میں حرکت ہوتی چادر ہلنے لگتی اور دیکھتے ہیں وہاں پہ لوگ کہ اپنے چہرے سے انہوں نے چادر خود سے ہٹا اور جب چادر ہٹائی تو فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات انتقال ہو چکا دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں انہیں ایسی وجاہت اور ایسی مقبولیت حاصل ہوئے واللہ کے ایسے مقرب بندے ثابت ہوئے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے ان کے جسد خاکی پر چادر پڑی ہوئی ہیں چہرہ ڈھکا حرکت ہوتی ہیں اور اپنی چہرے سے چادر ہٹاتے ہیں اور وہاں جو موجود ہیں سب کو سلام کر رہے ہیں فرمار رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات لوگوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکات اور اس کے بعد لوگوں نے پوچھا اب عد الموت یا آخر میرے بھائی آپ کا تو عجیب و غریب معاملہ ہے کہ لوگوں کی آنکھ بند ہو جاتی ہیں جو ان پر موت تاری ہو جاتی ہے تو کوئی بات کرتے ہوئے نہیں سنا گیا ہے کسی کے اندر کوئی حص و حرکت نہیں دیکھے گئی ہے مگر میرے بھائی ربی بن حراش آپ کا تو عجیب و غریب معاملہ ہے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے آپ اس دنیا فانی سے تشریف لے جا چکے ہیں مگر آپ کا تو عجیب و غریب معاملہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے آپ چادر ہٹا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو سلام بھی کر رہے ہیں حضرت ربی بن حراش نے کہا نعم ہاں اس میں کوئی حیرت کی بات فرماتے ہیں لقی تو بعد کم رب بن غیر غضبان علی فستقبل ربی بروح ورح و استبرق و سوو من استبرق وسند یعنی اے میرے بھائیو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے جم میں تمہارے درمیان سے رخصت ہوا اور حضرت ملک الموت نے میری روح جس وقت قبض فرمائی ہے تو میرا پروردگار پروردگار کی بارگاہ میں میری حاضری اس طور سے ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میرے رب نے جنتی خوشبو اور جنتی فولوں کے ساتھ میرے رب نے میرا استقبال کیا ہے اور جنتی لباس اللہ رب نے مجھے پہنایا ہے اس عزاز کے ساتھ اللہ رب نے میرا استقبال فرمایا پھر مزید فرماتے ہیں کہ اجلونی اور بعض روایتوں میں ہے کہ احملونی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم فَإِنَّهُ صلی اللہ علیہ سلم وَعَدَنِ عَلَّا عَلَّا يَبْرْحَا حَتَّى اَشْهَدَهُ اور بعض روایتوں میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں اجلونی فَإِنَّا عَبَلْقَاسِم صلی اللہ علیہ سلم يَنتَزْرُ الصلاة علیہ یہ تو ہمارے علماء اکرام سمجھ رہے لیکن آپ لوگ نہیں کچھ سمجھے ہوں حضرت ربی ابن حراش نے وہاں موجود دین سے کہا کہ ہاں اے لوگو جب ملک الموت نے میری روح قبض کی تو میں پروردگار کی بارگاہ میں اس طور سے حاضر ہوا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے اور میرے پروردگار نے جنتی لباس اور جنتی خشبوں سے میرا استقبال فرمایا ہے اے لوگو ذرا جلدی سے مجھے تیار کر جلدی سے مجھے غسل دے دو جلدی سے مجھے دولہ بنا دو جلدی سے اور جلدی سے مجھے کفن پہنا دو اس لیے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ کا انتظار فرما رہا کچھ سمجھے آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ کا انتظار فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ کا انتظار فرمائے وہ کتنا بلند قسمت حضرت ربی بن حراش نے فرمایا کہ اے لوگ جلدی کرو مجھے جلدی سے تیار کر دو جلدی سے مجھے غسل دے دو جلدی اللہ علیہ وسلم میری نباز جنازہ کا انتظار فرما رہے ہیں حضرت ربی حضرت ربی بن حراش کہتے ہیں اس کے بعد حضرت ربی بن حراش جو میرے بھائی تھے آنکھ انہوں نے بند کر خاموش بہرحال اب انہیں تیار کیا جانے لگا اور غسل دینے کے لیے انہیں تخت پر جب لٹایا گیا تو غسل دینے والے عجیب حیرت میں تلہ غسل دینے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت ساری میت کو غسل دیا مگر ایسا منظر ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم ربی بن حراش کو غسل دینے کے لیے پانی ان کے جسم پر ڈال رہے ہیں تو ربی ابن حراش ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں کروٹ ان کی بدل رہے ہیں تو ہس رہے ہیں داہن کروٹ پہ کر رہے ہیں تو ہس رہے ہیں پانی ڈال رہے ہیں تو ہس رہے ہیں عجیب و غریب بات ہے غسل دینے والے حیران کہ ہم نے بہت ساری میجید کو غسل ہوئے نہیں دیکھا ہے یہ پہلا واقعہ ہے حضرت ربی ابن حراش کو ہم غسل دے رہے ہیں حضرت ربی ابن حراش ہس رہے ہیں مسکرہ رہے ہیں حضرت ربی ابن حراش جو ان کے بھائی تھے ان سے لوگوں نے بتایا غسل دینے والوں نے بتایا کہ آج تو بہت عجیب و غریب واقع ربی ابن حراش نے فرمایا کہ اے لوگوں اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے اس لئے کہ میرے بھائی حضرت ربی ابن حراش نے زندگی میں کبھی بھی نہیں ہسا ہے اور انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اپنا ٹھکانہ یعنی آخرت کا اپنا ٹھکانہ جب تک نہیں دیکھ لوں گا جنت میں جب تک اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک میں نہ ہسوں گا نہ مسکر آن گا ایسا لگتا ہے کہ ربی ابن حراش نے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے اللہ رب العزت نے ان کے لئے جو نعمت مہیا فرمائی ہیں رہا اب اس کے بعد یہ بات اس زمانے کے محدثین کے لئے بڑی حیرت کی کہ کوئی مردہ انتقال کے بات بات کرے یہ پہلا واقعہ پیش آئے یہ تابین کا دور ہے دور تابین ہے خیر القرون کا زمانہ ہے ایک سے ایک اجل تابین اس وقت موجود ہیں سارے تابین کے سامنے سارے محدثین کے سامنے یہ مسئلہ باعث حیرت تھا کہ آخر بات کیا ہے کہ حضرت ربی بن حراش کا انتقال ہو چکا ہے اور انتقال کے بعد یہ بات کر رہے ہیں مسکرا رہے ہیں یہ مسئلہ سارے محدثین کے سامنے محدثین حیرت انگیز تھے بالآخر یہ معاملہ ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا جو ابھی ظاہری حیات کے ساتھ تشریف فرما تھی ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ تابین حاضر ہوتے ہیں اور ام المومنین کی بارگاہ ہمیں عرض کرتے ہیں کہ ام المومنین یہ تعجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا ہے ربی ابن حراش کا انتقال ہوا ہے انتقال کے بعد انہوں نے سلام کیا ہے اور انتقال کے بعد اللہ نے کس طرح انہیں نام و اکرام سے نماز آیا سب کچھ انہوں نے اس میں ذرا بھی حیرت کی بات نہیں ہے اس وجہ سے جس نبی کا کلمہ تم لوگ پڑھتے ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسی نبی کا ارشاد ہے نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو انتقال کے بعد بھی لوگوں سے بات کرے ہیں اب ہاں میں یارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ربی بن حراش یہ تابعین میں سے ہیں ان کی پیدائش سے سالہ سال پہلے نبی کریم نے یہ خبر دے دی ہے کہ میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو انتقال کے بعد بھی بات کرے گا آخر نبی کریم نے نے جو یہ خبر دی ظاہر ہے کہ نگاہ نبوت جس طرح سے ماضی کی چیزوں کا مشاہدہ فرماتی ہے اسی طرح سے مستقبل کی چیزوں کا بھی مشاہدہ فرماتی ہے بلکہ کائنات کا ایک ایک سرہ نگاہ نبوت کے سامنے ہوا کرتا ہے اور ہمارے آقا کریم نے اللہ علیہ سلم نے ارشاد بھی فرمایا ہے بے شک اللہ تعالی نے ساری کائنات کو میری نگاہ کے سامنے کر دیا ہے تو میں کائنات کی ساری چیزوں کا مشاہدہ نگاہ نبوت سے اس طرح سے کرتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کے ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں اسی لیے امام اہل سنت تعالی حضرت امام محمد رضا خام قدس سر بارکاہ رسالت میں ارز کرتے یوں گویا ہوتے ہیں یا رسول اللہ سر ارش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شہو نہیں جو تجھ پر آیا نہیں اور کوئی غیب کیا تم جلسے دستار حض دار علوم گل شن خا کی حضرت اللہ مفتی صد الورا صاحب قبل یہ شان اللہ کے محبوب بندوں کی ہوتی جن کو اللہ کی بارگاہ میں ایسی وجاہت اور ایسی مقبولیت حاصل ہوتی ہیں کیون دنیا سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں اور ان کی روح جم ملع آلہ پر پہنچتی ہے آلم ارواح میں ان کی روح جب پہنچتی ہے تو وہاں پہ روحیں ان کا استقبال کرتی ان کی آمد کی دھوم مچی ہوتی ہیں اور منظر وہی ہوتا ہے کہ ارش پہ دھوم مچی کہ مومن سالح ملا فرش سے ماتم اٹھے کی طیب وطاہ رہتی وہاں تو اس کی آمد کی دھوم رہتی ہے مگر فرش زمین پر اس کے چلے جانے پہ لوگ آنسو بہاتے ہیں اور صفے ماتم بچی ہوئی رہتی آج اس وقت ہم لوگ گلشن خاکی میں حضر ہیں جہاں حفاظ کرام کے سروں پر آج تاج حفظ بھی رکھا جائے گا اور یہاں علم دین کا درس ہوتا ہے علماء حفاظ کی ٹی میں ہاں سے تیار ہوتی ہیں اور یہ ہمارے علماء کرام جو دینی کاموں میں مشغول لہتے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت عوام کی اصلاح قوم کے مسائل کو حل کرنا یہ ہمارے علماء کرام کا روز و شب کا یہ وظیفہ ہے ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت یزید ابن حارون نام سنا ہے آپ لوگ نے یزید ابن حارون کا نہیں سنا ہو کیا آپ لوگ سننگے جب آدھی کرسی چھوڑ چھوڑ کر کے بھاگ گئے کیا آپ لوگ کو معلوم رہے گا کہ یزید ابن حارون کون اور کیا آپ لوگ کو حدیث کی کسی کتاب کا نام معلوم ہوگا آپ غیر مقلدوں کے عوام سے پوچھئے ان کا عام آدمی بھی جانتا ہے کہ رفیدین کیا ہے آمین بلجہر کیا ہے عام آدمی کی زبان پر یہ رہتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث قوی ہے بتا یہ آپ لوگ میں سے کوئی یہ سب بات بتا سکتا کیا بتا آپ لوگ کو جباد ہی کرسی چھوڑ چھوڑ کے آپ لوگ بھاد خالی آپ لوگ شاعروں کو سننے کے لئے آئے ہیں آپ کا جو اتنا بڑا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت یزید ابن حارور جنہوں نے اپنے سینے میں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں محفوظ اور یہ ہمارے محدثین جو حدیثیں یاد رکھتے تھے احادیث کریمہ کی امانت جو ان کے سینوں میں رہتی تھی اپنے ذہن میں جو احادیث کریمہ کو یاد رکھتے تھے محفوظ رکھتے تھے وہ اپنے ذہن کو کس طرح علم یہ تھا علماء کرام تشریف رکھتے اس لئے میں سوچتا ہوں کہ کچھ اور بات کرتا ایک کتاب ہے کتاب العلل کتاب العلل یہ امام ترمزی کی بڑی اہم کتاب بتائیے نام آپ لوگوں نے سنا ہے امام ترمزی کا دیکھئے سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے لیکن کسی کو پتا نہیں ہے کہ ترمزی شریف کون سی کتاب یہ بہت بڑا عالمیات یہ بتائیے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کون سی ہے یہ پورے مجمع سے سوال ہے کوئی بتا سکتا ہے کون سی کتاب ہیں بخاری شریف اور بخاری شریف کے بعد بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ مسلم شریف کے بعد پھر تیسرا درجہ کس کتاب کا ہے سونن ابی دعوش شریف کا اس کے بعد پھر جام ترمزی شریف کا درجہ پھر سونن نسعی کا درجہ اس کے بعد پھر آخر میں سونن ابن ماجہ کا درجہ کتاب الال کی شرح علامہ ابن رجب حنبلی نے تحریر فرمائی ہے بڑی مفسود شرح لکھئی اس میں انہیں تحریر فرمائے کہ یہ محدثین کرام احادیث کریمہ کے تقدس کا اس قدر لحاظ فرماتے تھے کہ وہ محدثین جن کے زبانوں پر شب و روز حدثنا فلان اخبرنا فلان رہتا تھا جن کے زبان پر صبح و شام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جاری رہتا تھا اللہ رسول کی یاد سے وہ رتب اللسان رہا کرتے تھے وہ حدیث کریمہ کے تقدس کا لحاظ اس طرح سے فرماتے تھے کہ محدثین جب عوام کی کسی جماعت کے پاس سے گزرتے تھے دیکھ دیکھ دیکھتے تھے چند لوگ بیٹھ کر کے آپس دنیا بات کر رہے ہیں تو وہاں سے جب ان کا گزر ہوتا تھا محدثین کا تو اپنے کان میں روئی بھر لیتے اپنے کان کو روئی سے بند کر لیتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جس حافظے میں حدیث کریمہ جیسی مقدس امانت محفوظ ہے ہم اس بات کو ہرگز گوارہ نہیں کرتے ہیں کہ اس حافظے میں ایسی لغو اور لایانی باتوں پر اپنے حافظے میں جانے دیں ہم اس کو ہرگز گوارہ نہیں کرتے ہیں اور حدیث کریمہ کے تقدس کے خلاف اس بات کو سمجھ اس طرح سے محدثین حدیث کریمہ کے تقدس کا لحاظ کرتے تو ایک بہت بڑے محدث ہیں حضرت یزید بن حارون جو امام بخاری کے استاز کے استاز ان کے دادا استاز سیدنا امام احمد بن حنبل کے استاز ہیں زندگی پھر انہوں نے حدیث شریف کا درس دیا لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے حدیث یاد کے اپنے سینے محفوظ کی حضرت یزید بن حارون کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کچھ صالحین نے کچھ نیک لوگوں نے انہیں خام ارج کر دوں کہ خواب میں جب مردے نظر آئیں اور مردوں سے کوئی بات چیت ہو تو وہ خواب سچا ہوتا اس کے وجہ یہ ہے علماء نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عالم اجسام اور عالم ارباح کے درمیان ایک عالم اور پیدا فرمایا جسے عالم مثال کہا جا عالم مثال کے اندر روحیں اپنے اجسام مثالیہ کی شکل میں سیر کرنے کے لئے آتی ہیں اور ادھر زندوں کے روحیں جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے بھی روح سیر کرنے کے لئے اسی عالم میں جاتی تو ادھر سے زندہ کے روح سیر کرنے کے لئے اس عالم میں پہنچے اور دھر سے مردے کے روح سیر کرنے کے لئے اس عالم میں دونوں کے ملاقات ہوتی اور دونوں کے گفت ہوتی تو حضرت یزید ابن حارون کا انتقال ہو چکا ہے کچھ صالحین نے انہیں خام میں دیکھا تو پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ اے یزید ابن حارون آپ کا تو انتقال ہو چکا ہے یہ بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کی کیا سلوک ہوا آپ کے ساتھ یہ بتائیے کیا آپ کے قبر میں بھی ملکر نہ گیر آئے کیا آپ سے بھی قبر میں سوال ہوا ہے قبر میں بتائیے کتنے سوال ہوتے ہیں بتائیے ہمارے سامنے یہ بڑے میاں بیٹھے ہیں بتائیے کیا سوال ہوتا ہے قبر میں جی تین سوال ہوتا پہلا سوال پہلا سوال کیا ہوتا ہے من رب کا یعنی تیرا رب کون تو مردہ مومن ہے تو کیا جواب دیتا ہے رب اللہ میرا رب اللہ دوسرا سوال ما دینوں کا تیرا دین کیا تو کیا جواب دیتا ہے دین میرا دین اسلام اور تیسرا سوال ہوتا ہے جو ان تینوں سوالوں میں سب سے مشکل سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے منکر نگیر پوچھتے ہیں مَا قُنْتَ تَقُلُو فِي حَادر رجل منکر نگیر یہ نہیں کہتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں مَا قُنْتَ تَقُلُو فِي حَادر رسول اگر اس طریقے سے اس سوال کریں تو اسی سوال میں جواب دی منکر نگیر پوچھتے ہیں مَا قُنْتَ تَقُلُو فِي حَادر رجل یہ جو مرد ہمارے سامنے کھڑے ہیں یہ جو مردیں کامل کھڑے ہیں ان کے سامنے تو ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا تیسرا سوال یہ ہوتا ہے تو اگر مردہ مومن ہوتا ہے تو فوراں جواب دیتا ہے ہوا نبینا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا جن کے ذکر کی محفلے میں مناقب کرتا تھا جن کی نادیں پڑھتا تھا جن کے آمد کے میں خوشیاں مناتا تھا جن کے آمد کا میں جشن منایا کرتا تھا یہ وہی ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہوتے ہیں حضرت یزید ابن حارون سے ان کے انتقال کے بعد پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ ماں فعل اللہ بکا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور یہ بتائیے کہ کیا ملکر نقیر آپ کے بھی قبر میں آئے تھے اور کیا آپ سے بھی یہ تینوں سوالات ہوئے ہوتے ہیں حضرت یزید ابن حارون نے فرمایا کہ ہاں جب تم لوگ مجھے دفن کر کے چلے گئے تو منکر نقیر میری بھی قبر میں آئے اور جیسے ہی منکر نقیر نے مجھ سے کہا من رب بکا اے یزید بن حارون تیرا رب کون تو میں نے اپنی سفید داڑھی پر اپنا ہاتھ پھی رہا ہے اور میں نے منکر نقیر سے کہا کہ انہی سوالوں کا جواب پڑھاتے پڑھاتے تو یہ داڑھی سفید ہوگئے انہی سوالوں کا جواب پڑھاتے پڑھاتے زندگی بھر انہی سوالوں کا جواب میں لوگوں کو پڑھاتا رہا انہی سوالوں کا جواب پڑھاتے پڑھاتے تو میری یہ داڑھی سفید ہوگئی اب مجھ سے ہی پوچھا جائے گا من رب بکا تیرا رب کون ہے منکر نقیر نے کہا صدقتہ یا یزید بن حارون یزید بن حارون تُو نے سچ کہا اس کے بعد پھر منکر نقیر میری قبر سے فوراں چلے گا اور اللہ نے مجھے بخش دی میری مغفرت فرماتا تو یہ شان اللہ کے نیک بندوں کی ہوتی ہے جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں تمنہ درد دل کی ہو تو گر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینے تو یہ شان علماء اور محدثین کی ہوتی امام ابو دعوت کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا امام ابو دعوت جو صاحب سنن ابی دعوت ہیں یہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثیں یاد کی سند کے ساتھ کتنی حدیث ہیں پانچ لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ میں نے یاد کی ہیں آج اس زمانے میں زیادہ نہیں سند کے ساتھ سند و متن کے ساتھ صرف سو حدیثوں کا اگر حافظ تلاش کیا جائے تو چراغ لے کر کے ڈھونکنا پڑے گا کہ سو حدیثوں کا حافظ ہماری جماعت میں سندوں کے ساتھ کو اللہ ماشاءاللہ سند کے ساتھ اور رابیوں کے حالات پر گہری نظر کون سی حدیث کی کس درجے کی ہیں اور یہ حدیث کتنے ترخ سے مروی ہیں کس طریقے کا کون سا لفظ ہے اس زمانے میں سو حدیثوں کے تعلق سے اگر تلاش کیا جائے تو چراغ لے کر کے ڈھونکنا پڑے گا حضرت امام ابو دعوت فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ لاکھ حدیثیں یاد کی اور پانچ لاکھ حدیثوں میں پھر میں نے اٹھالیس سو احادیث کا مجموعہ تیار کیا ہے جو سننے ابی دعوت کے نام سے مشہور ہیں امام ابو دعوت بھی پورا دن حدیث شریف کا درس دیا کرتے تھے اور ان کی زبان پر وحی غدہ حدثنا اخبرنا اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ جاری رہ گا تھا ان کا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اپنے گھر میں یہ تشریف فرماتے ہیں اتنے میں سنتے ہیں کہ گھر پہ کوئی آ کر کے دستک دے رہا دروازہ کٹ کٹا رہا امام ابو دعوت نے پوشا کون باہر سے آواز آئی سحل بن عبداللہ التستری بی بابی سحل بن عبداللہ التستری آپ کے دروازے پر کھڑا یا استاذنو علیہ یہ آپ سے اجازت ماغرہ آپ سے ملنا چاہتا ہے سحل بن عبداللہ التستری کا نام بتائیے آپ لوگوں نے سنا ہے پورے مجمع سے سوال ہے کسی نے سنا ہے ان کا نام کسی نے نہیں سنا یہ عاشقان اولیاء کی جماعت جنہیں مشہور اولیاء اکرام کا نام بھی نہیں معلوم ہے حضرت سحل بن عبداللہ التستری یہ وہ عظیم بزرگ ہیں ایسے عظیم یہ ولی ہیں جن کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے اولیاء اکرام ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد بھی صبح قیامت تک ان کے تصرفات اور ان کی کرامتوں کا سلسلہ جاری رہے گا کچھ اولیاء اکرام تو ایسے ہیں کہ محض ان کی ظاہری حیات تک کی معاملہ رہتا ہے مگر کچھ اولیاء اکرام ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی ان کی کرامتوں کا سلسلہ تھمتا نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک ان کی کرامتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے ویسے صاحب کشف و کرامت ہوتے ہیں انہی اولیاء اکرام میں سے ایک حضرت سحل بن عبداللہ تستری کتنے عظیمی ولی بلکہ اولیاء اکرام تشریف فرما ہیں ہماری پشت پناہی کر رہے ہیں ہماری تائید میں لگے ہوئے ہیں صاحب درر مختار نے درر مختار کے مقدمے میں جن اولیاء اکرام کا نام بنام تذکرہ کیا ہیں جن کے بارے اولیاء کا تذکرہ کیا ہیں بڑے بڑے اولیاء اکرام کا جو نام لیا ہیں ان میں ایک نام حضرت سحل بن عبداللہ تستری کا بھی لیا ہے درر مختار کا خطبہ آپ حضرات بھی دیکھ سکتے ہیں حضرت سحل بن عبداللہ تستری اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک عظیم مقرب بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں انہیں بجاہت اور مقبولیت حاصل ہیں وہ امام ابو دعود جو اپنے زمانے کے عظیم محدث ہیں ان کے دروازے پر کھڑے ہیں دستک دے رہے ہیں آواز دے رہے ہیں یا ابا دعود حضر سحل بن عبداللہ تستری بھی بابی کا اے امام ابو دعود سحل بن عبداللہ تستری آپ کے دروازے پر کھڑا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے آپ سے ملنے کی اجازت چاہ رہا ہے حضرت امام ابو دعود نے جب سنا کہ میرے دروازے پر ہمارے زمانے کے ایک بہت بڑے ولی تشریف لائے ہوئے ہیں یہ میرے لئے کس قدر خیر و برکت کے بات ہے دروازہ انہوں نے کھول دیا اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ تعال اے اے سحل بن عبداللہ تستری آپ اندر تشریف لے آئیے حضرت سحل بن عبداللہ تستری باہر کڑے اندر وہ نہیں آ رہے کیا بات ہے کہ صاحب خانہ بلا رہے ہیں کہ آپ اندر آئیے مگر وہ اندر نہیں جا رہے حضرت سحل بن عبداللہ تستری نے کہا یا با داود انی جیتکا لحاجہ وَلَا عَدْخُلْ حَتَّى تَقُولَ لِقَزَيْتُحَا حَتَّلِمْكَا اے امام ابوداود میں آپ کی بارگاہ میں اپنی ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں ایک ضرورت لے کر کے آیا ہوں اور جب تک آپ اپنی زبان سے یہ وعدہ نہیں فرما لیں گے کہ حد تل امکان میں تمہاری حاجت کو پوری کروں گا تمہاری ضرورت کو پوری کروں گا اس وقت تک میں اندر قدم نہیں رکھ سکتا آپ پہلے وعدہ کیجئے اس کے بعد پھر میں اندر داخل ہو سکتا ہوں آپ کی چوکھٹ پر قدم رکھ سکتا ہوں اگر اس زمانے میں آپ کے دروازے پر کوئی عالم پہنچ جائیں اور خاص طور سے اگر کسی صاحب سروت کسی مالدار کے دروازے پر کوئی عالم پہنچ جائیں اور کہیں کہ جنابِ عالی میری ایک ضرورت ہے ایک ضرورت لے کر کے آپ کے پاس آیا تو آپ تو سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ کہیں حضرت چندہ نہ ماغنے لگیں کہیں چندے کے لئے نہ آئیں یا کہیں قرض ماغنے کے لئے تو نہیں آئیں پیسے کے لئے تو نہیں آئیں بقلیں جھاکنے لگیں گے ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے کچھ بہانہ ماریں گے کہ حضرت ذرا دوسری وقت تشریف لائیے گا بھی میں بزی ہوں ذرا ایک کام پر جا رہا ہوں اور اگر وہ عالم فون کریں گے تو آپ کا فون نہیں ریسیب ہوگا یا فون آپ اٹھائیں گے تو کہیں گے کہ حضرت آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ذرا پھر سے بولیے اس طرح کے ہیلے ہوالے کریں گے آپ آپ ڈال مٹول کریں گے یہاں اپنے زمانے کا ایک عظیم ولی ہے اللہ کی بارگاہ کا ایک مقرب بندہ ہے وہ اپنے زمانے کے محدث حضرت امام ابو دعوت کے دروازے پر کھڑا ہے دروازہ کھلا ہے صاحب خانہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اندر تشریف لے آئیے مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ایک حاجت لے کر کے آیا ہوں اور جب تک اپنی زمان سے آپ یہ وعدہ نہیں کریں گے کہ میں آپ کی حاجت پوری کر دوں گا اس وقت تک میں اندر نہیں آؤں گا حضرت امام ابو دعوت نے وعدہ فرمایا فرمایا قضی توہاں حتی الامکان حتی الامکان میں آپ کی حاجت پوری کروں گا آپ کی ضرورت میں پوری کروں گا حضرت سحر ابن عبداللہ اندر داخل ہو اندر آپ داخل ہوتے ہیں چلیے لگ رہا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کو امید ہو چلیے کہ افشاروں کا نمبر آنے والا ہے اس لئے بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں اور آگے کے کرسی پر قبضہ کر رہے ہیں شاید ان کو کچھ خبر لگ گئی امام ابو دعوت نے فرمایا کہ حتی الامکان میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا آپ اندر تشرف لے آئیے حضرت سحر ابن عبداللہ اندر داخل ہوتے ہیں اب میرے بھائی ذرا غور سے سنو حضرت سحر ابن عبداللہ امام ابو دعوت کے سامنے اپنی کون سی حاجت رکھ رہے ہیں ذرا غور سے سنو فرمایا یا آبا دعوت اخرج لی لسانک امام ابو دعوت آپ اپنے زمانے کے عظیم محدث ہیں آپ صبح سے لے کر کے شام تک حدیث شریف پڑھایا کرتے ہیں آپ کی زبان پر صبح سے لے کر کے شام تک حدثنا اخبرنا کا وظیفہ جاری رہتا ہے آپ کی زبان پر صبح و شام اللہ رسول کی باتیں رہا کرتے ہیں حدیث شریف کا درس ہوتا ہے آپ کی زبان پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ جاری رہتا ہے آپ کی وہ زبان ایسی مقدس اور پاکیزہ زبان ہے جس زبان سے کبھی نہ تو گالی گنو سادر ہوئی ہے جس زبان سے نہ تو کبھی فہش گوئی ہوئی ہے جس زبان سے نہ تو کبھی کوئی بکواس والی بات ہوئی ہے بلکہ آپ کی زبان ایسی پاکیزہ زبان ہے کہ آپ کی زبان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا درست دیا ہے حدیثیں حدیثیں آپ پڑھاتے رہتے ہیں اے امام ابو دعود جس زبان سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتے ہیں اس زبان کو ذرا اپنے موں سے باہر نکال دیجئے میں اس زبان کا بوسا لینا چاہتا ہے تو وہ زبان کتنی پاکیزہ زبان ہے جس زبان نے نہ تو کبھی فہش گوئی کی نہ اس زبان نے کبھی گالے گلوج کیا نہ اس زبان نے کبھی کسی سے جھگڑا کیا نہ اس زبان نے کبھی کوئی بکواس کی ہے بلکہ اس زبان پر اگر کوئی بات جاری ہوئی ہے تو اللہ ورسول کی بات جاری ہوئی ہے اس زبان سے قرآن کریم کی تلاوت ہوئی ہے اس زبان سے حدیث شریف کا درست دیا گیا ہے وہ زبان کتنی پاکیزہ اور مقدس زبان ہے جس زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اوہ حفاظِ کرام جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کی امانت کو محفوظ کیا جن کے سینوں کا عالم یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَوْ جُوْلِلْ قُرْآن فِي اِحَابٍ سُمَّا اُلْقِعَ فِي نَعْرِ مَحْتَرَقٍ یعنی اگر قرآنِ کریم کسی چمڑے کے اندر کر دیا جائے پھر وہ چمڑا آگ کے اندر اندر ڈالا جائے تو آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتی یہ حدیث شریف ہے کہ اگر قرآنِ کریم چمڑے کے اندر کر دیا جائے چمڑے میں کر دیا جائے پھر وہ چمڑا آگ میں ڈالا جائے تو آگ اس چمڑے کو نہیں جلا سکتی اور اگر وہ چمڑا آگ میں جلے گا تو جلنے سے پہلے اس پر جو اللہ کا کلام لکھا ہوگا وہ کلام اٹھا لیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آگ کلامِ الٰہی کو جلائے یا اس جگہ کو جلائے جہاں پہ کلامِ الٰہی محفوظ ہیں آگ اسے نہیں جلا سکتی ہے تو حدیث شریف میں ارشاد ہو رہا ہے یعنی اگر قرآنِ کریم چمڑے کے اندر کر دیا جائے پھر وہ چمڑا آگ کے اندر ڈالا جائے تو آگ اسے نہیں جلا سکتی ہے اس حدیث شریف کے تحت محدثِ مکی حضرتِ ملالی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مرقات المفاتح میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب چمڑا چمڑے کو آگ نہیں جلا سکتی ہے جس چمڑے کے اندر قرآنِ پاک محفوظ ہو جس چمڑے کے اندر قرآنِ پاک لکھا ہوا ہو آگ اس چمڑے کو جب نہیں جلا سکتی ہے یعنی جب وہ چمڑا جس کے اندر جس میں قرآنِ پاک اگر کر دیا جائے اس چمڑے کو آگ نہیں جلا سکتی ہے تو اس حافظِ قرآن کا سینہ پھلا آگ کیسے جلا سکتی ہے جس سینے کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فائدانِ خاکی کانفرنس عظمتِ قرآن عظمتِ حافظِ قرآن دارلوم گلشنِ خاکی فرمایا کہ جس حافظِ قرآن کے سینے میں قرآنِ پاک مستقر ہے قرآنِ پاک محفوظ ہے بھلا اس سینے کو آگ کیسے جلا سکتی ہے بلکہ علامہ جلالدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تحریر فرمایا کہ اگر عذاب کے فرشتے اسے عذاب دینے کے لیے اس کے محکی طرف آتے ہیں تو قرآنِ کریم بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور قرآنِ کریم عذاب کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں ہرگز ہرگز اس کے محکو ہاتھ مت لگانا اس لیے کہ اس محکے اندر جو زبان ہے اس زبان سے یہ قلام اللہ کی تلاوت کرتا تھا اس زبان سے یہ قرآنِ کریم پڑھا کرتا تھا ہرگز ہرگز اس کے محکو ہاتھ مت لگانا اس کے محک سے دور ہو جاؤ پھر عذاب کے فرشتے اس کے ہاتھ کی طرف آتے ہیں پھر وہی قرآنِ کریم بیچ میں حائل ہو جاتا ہے اور قرآنِ کریم عذاب کے فرشتوں سے کہتا ہے اے عذاب کے فرشتوں ہرگز اس کے ہاتھ کو مت چھونا اس کے ہاتھ کو ازام مت دینا اس لیے کہ وہ ایسا مقدس ہاتھ ہے یہ ایسا پاکیزہ ہاتھ ہے ایسا بابرکت ہاتھ ہے کہ ان ہاتھوں میں یہ قرآنِ کریم تھاما کرتا تھا ان ہاتھوں سے قرآنِ پاک اٹھایا کرتا تھا اس لیے ان ہاتھوں کو اہرگز عذاب مت دینا پھر اس کے بعد عذاب کے فرشتے جب اس کے پاؤں کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہی قرآنِ کریم حائل ہو جاتا ہے اور قرآنِ کریم عذاب کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے عذاب کے فرشتوں ہرگز اس کے قریب مت آنا اس لیے کہ جب یہ مدرسے میں جایا کرتا تھا اور اس کے ہاتھ میں قرآنِ کریم ہوتا تھا تو یہ ہاتھ میں قرآنِ کریم ہوتا تھا اور انہی قدموں پر چل کر کے انہی قدموں سے چل کر کے یہ مدرسے میں جایا کرتا تھا اور حفظِ قرآنِ کریم کے لیے انہی قدموں پر چل کر کے جایا کرتا تھا اس لیے عذاب کے فرشتوں ان قدموں سے دور رہنا انہیں عذاب مت دینا اس طرح سے حافظِ قرآن کے سینے میں اگر قرآنِ پاک محفوظ ہیں یعنی اسے یاد ہے یا داشت کی برقرار ہے تو اللہ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ وہ عذابِ قبر سے عذابِ نار سے محفوظ رہے ہیں اور اگر اس پر عذاب ہوگا تو جیسے چمڑے کے تعلق سے علماء نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر اس چمڑا جلنے والا ہوگا تو جلنے سے پہلے پہلے قرآن پاک اس میں سے اٹھا لیا جلی ہے اس کے بعد ہی چمڑا جل سکتا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن پاک لکھا بھی ہو اور وہ چمڑا جل جائے تو اسی طرح سے اگر کوئی شخص جس کو دنیا میں حافظ جی کہا جا رہا ہے اسے دستار حفظ بھی دی گئی ہے اگرچہ اسے حافظ جی لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب کہتے ہیں مگر اس کی قبر پر اگر خدا نہ کرے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اگر کسی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد داشت سلامت قرآن پاک یاد کرنے کے بعد وہ بھلا بیٹھا ہے قرآن پاک کیوں تلاوت نہیں کرتا ہے نام کا صرف حافظ ہے مگر اس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ نہیں ہے لوگ اسے حافظ صاحب ضرور کہتے ہیں مگر قرآن پاک اسے یاد نہیں ہے ورنہ جس حافظ قرآن کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ چمڑا جس چمڑے کے اندر قرآن پاک محفوظ ہو اس چمڑے کو آگ نہیں جلا سکتی ہے تو بھلا حافظ قرآن کے سینے پر جہنم کی آگ کیسے اثر کر سکتی ہے جس سینے کے اندر اللہ کا کلام محفوظ ہو اور حافظ قرآن کو جو عظمتیں اور فضیلتیں حاصل ہیں ان میں ان کے والدین کا بھی بڑا حصہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی بہت عزت عطا فرمائے گا اور میں نے جو اپنے مطالعے کی روشنی میں سمجھا ہے کہ جو طلبہ مدارس میں آتے ہیں پڑھنے کے لئے آتے ہیں یہ اساتذہ ان کے کیا ہوتے ہیں روحانی باپ ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں روحانی باپ جو حقیقی باپ ہیں انہوں نے تو لا کر کے مدرسے میں ڈال دیا اسے کوئی سمجھ نہیں تھی کوئی تمیز نہیں تھی اسے لکھنا نہیں آتا تھا کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا کوئی شعور اسے نہیں تھا اسے شعور ملا ہے کم ملا ہے جمین اساتذہ کی بارگاہوں میں آ کر کے اس نے ذانوی طلب مرتح کیا ہے مدرسے کی خواب چھانی ہے ان اساتذہ کی خدمت میں رہا ہے ان کی تعلیم و تربیت میں رہا ہے تو ان اساتذہ نے انہیں شعور بخشا ہے ان اساتذہ کے فیض سہور سے ان طلبہ کو شعور کی زندگی ملی ہے انہیں قرآن کریم کا درس ملا ہے انہیں جو علم حاصل ہوا ہے ان اساتذہ کی برکت ہے تو یہ اساتذہ ان کے روحانی باپ ہیں بلکہ ان کے حقوق بھی کم نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ جیسے ان کے حقیقی والدین کو قیامت کے دن عزت سے سرفرات فرمائے گا اسی طرح سے اللہ کی رحمت سے امید ہیں یہ اساتذہ جو حافظ قرآن کے روحانی باپ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی عزت عطا فرمائے گا اور انہیں بھی عزت سے اور ان عام و اکرام سے نمازے گا جس طرح سے حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے یعنی جس نے قرآن پاک پڑھا یعنی اسے یاد کیا اور اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسا خوبصورت تاج عطا فرمائے گا کہ تاج سورت سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہوگا سورت سے زیادہ روشن و منور ہوگا یہ خوشخبری جس طرح سے اس کے حطیقی والدین کے لیے ہیں اسی طرح سے امید ہے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان عصادز اکرام کے لیے بھی خوشخبری ہے جو ان طلبہ کے ان حفاظ اکرام کے روحانی باپ ہیں اللہ تعالیٰ ان عصادزہ کا سایہ سلامت رکھتا اب شاید میرا وقت مکمل ہمارا اور چونکہ یہ گیارہمی شریف کا بھی موقع ہے کل کے شب گیارہمی شریف کی شب تو میں اولیاء اکرام کے تعلق سے حدیث شریف کے تین جار الفاظ ہیں میں ان کی تشریح کروں پھر اپنی گفتگو مکمل کر لیتا حدیثِ قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ میری بارگاہ میں محبوب ہو جاتا محبوبیت کا مقام ہو پا لیتا تو میں اس بندے کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا میں اس کی وہ آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا وہ پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے علماء اکرام تشریف فرمائے اللہ تعالیٰ جسم و جسمانی آزا سے پاک ہے انسانی آزا سے پاک ہے پھر حدیث شریف کا کیا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جب تک محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں ہوا تھا اس وقت تک صرف اتنا ہی سنتا تھا جتنا عام انسان سنا کرتے ہیں اور جب محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی قوت سماعت ادا فرماتا ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ رہے گا بغداد معلہ میں مگر اس کا مرید دنیا کے کسی بھی خطے سے اگر اس کی بارگاہ میں استغاثہ کرے گا اسے پکارے گا یا غوث المدد کہے گا یا شیخ عبدالقادر الجلان شیخ اللہ کہے گا تب بغداد معلہ کی سرزبین پر رہ کر کے اپنے مرید کی پکار کو سنیں گے اور ان اللہ کے حکم سے حاجت روائی کریں گے یہی وجہ ہے کہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدی یلا مریدی کا سماع الارض یعنی میرا ہاتھ میرے مرید کے سر پر ایسے ہی سایہ فگن ہے جیسے کہ آسمان روح زمین پر سایہ فگن ہے دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیے روح زمین کے کسی بھی حصے میں آپ چلے جائیے ہر جگہ آسمان آپ کو اوپر نظر آئے گا تو اسی طرح سے سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے کا سایہ ان کے مرید کے سر پر رہا کرتا ہے کہ جہاں بھی ان کا مرید رہے سرکار غوث پاک کا دست کرم اس مرید کے سر پر سایہ فگن ہوا کرتا ہے اور اس کی نگاہوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں ہوا تھا اس وقت تک صرف اتنا ہی دیکھ سکتا تھا جتنا عام نگاہیں دیکھا کرتی ہیں مگر جو وہ محبوبیت کے مقام پر فائز ہو گیا تو اب مافوق الفطرت قوت مشاہدہ کا مالک ہو جائے گا اور بغداد کی سرزمین پر رہ کر آج میرے والا کے سرزمین پر رہ کر کے وہ اپنے مریدوں کے حال کو بھی دیکھے گا مریدوں پر اس کی نظر ہوگی یہی وجہ ہے کہ سرکار گوھ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کخر دلتن علا حکم التصالی میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کا مشاہدہ اپنی نگاہے والای سے کیا اور کس طرح کیا ہے فرماتے ہیں کخر دلتن علا حکم التصالی جیسے کہ رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھ دیا گیا ہو اس طرح میں نے کیا اور ایسا نہیں کہ ایک بار دیکھ لیا دو بار دیکھ لیا ایسا نہیں بلکہ فرمایا کخر دلتن علا حکم التصالی اتصال کا مطلب ہوتا ہے تسلسل اتصال یہ انفصال اور انقطع کی زدہ یعنی میں اللہ کے شہروں کو مسلسل نگاہے والای سے دیکھتا رہتا ہوں کائنات کے چیزوں کا مشاہدہ میں نگاہے والای سے کیا کرتا ہوں اس لئے میں اللہ کے شہروں کا میں مسلسل مشاہدہ کرتا رہتا ہوں ایک بار دو بار نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ میں اللہ کے شہروں کا مشاہدہ کرتا ہوں نگاہے والای سے اور حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے یعنی جب تک محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں ہوا تھا اس وقت تک اس کے اندر بس اتنے ہی قوت تھے جتنے عام انسان کے اندر قوت ہوتی ہے مگر محبوبیت کے مقام پر فائز ہونے کے بعد امع فوق الفطر طاقت کا مالک ہوتا ہے اور اس کے قدموں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ممبر بغداسو اعلان کرتا ہے کہ قدمی حاضی علا رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے یہ اعلان و برملہ ممبر بغداس سے کرتا ہے چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت اعلان فرمایا اس وقت اس مجلس میں تین سو تیرے اولیاء کرام تشریف فرما تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لیں اور عرض کیا بلعل راسی والعین بلکہ اے غوث آزم آپ کا قدم پاک ہمارے سر پر ہے ہماری آنکھوں پر ہے اور اس وقت روی زمین پر اولیاء کرام جہاں بھی تشریف فرما تھے سب نے اپنی گردنیں جھکا لیں اور سب نے اعتراف کیا بلعل راسی والعین بلکہ اے غوث آزم آپ کا قدم پاک ہمارے سر پر ہے ہماری آنکھوں پر ہے یہی وجہ ہے کہ امام اہل سنت عالی حضرت امام محمد رضا قدیسہ سے روحیوں فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچی اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے قلبہ تیرا دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سینوں کو اولیاء کرام کی محبت سے معمور فرمائے اور اولیاء کرام کے فیوز و برکاس سے اللہ تعالی ہمیں شاد کام فرمائے اور ان کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کو حسنات دارین سے مالا مال فرمائے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں جو حق و سباب ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور بیان کرنے میں تعبیری تشریحی یا کوئی بھی خطا ہوئی ہو وہ مجھ سے ہے میں اس سے توبہ استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنبن وعطو بیلہ وعشدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وعشدو انہ سیدنا مولانا محمدن عبدہ ورسولہ وما علینا اللہ البلاغ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ